سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا بچوں کا انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہید شویہ خانزارہ صاحب کو تیس سیکنڈ خاموشی دے کر ان کو عزت بخشی ان کے قربانیوں کو سراہا میں اسی موقعے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے بھائی ناصر ریحان خورم ساکر عادل غالب رزوان عمیر اور ان کی جتنی بھی دوست احباب ہے ان کی جتنی برادری ہے ہر وہ شخص جس نے اس ٹورومنٹ میں اپنا کردار ادا کیا ان کا میں مشکور ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت انہوں نے ٹورومنٹ کیا نٹوپا ہمیشہ میں کہتا ہوں نٹوپا میرا اپنا گاؤں ہے جیسے میرا شادی خان ہے کسی طرح ہی میرا نٹوپا ہے اور یہ نٹوپا نے بھی یہ ثابت کر دیا سیلیکشن میں اتنے مشکل وقت میں جب ساری انتظامیاں ساری دنیا ہمارے خلاف تھی نٹوپا کا جب ریزلٹ آیا تو ادھر سے ہم کامیاب ہوئے یہ آپ کی محبت ہے ہماری لیے اور آپ یقین کریں میں نٹوپا میں جب بھی جس دیرے پر جاتا ہوں تو مجھے جو عزت ملتی ہے میرے پر الفاظ دیں ہیں کہ ان الفاظوں سے میں وہ شکریہ ادا کروں میرے بھائیوں میرے دوستوں کرکٹ ایک کھیل ہے اس کو کھیل تک رہا چاہیے میرے دونوں ٹیموں کو میں بارے بعد پیش کرتا ہوں نٹوپا ٹیم ان کی کفتان کو خاص طور پر کہ انہوں نے ٹورمنٹ جیتا سروارا ٹیم جو کہ فائنل تک آئی یہ بھی قیداز کی بات ہے میرے لئے تو دونوں میرے سارے پیلئر میرے بھائی ہیں سارے بھائی ہیں برابر ہیں دونوں میری اپنی ٹیمیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں میرے بزرگوں میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کھیل کے میدان میں مجھے تقریب کا موقع میرے تو میں اس کو غیر سیاسی تقریب کروں بہت میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کے میدان جو ہے وہ غیر سیاسی ہونے چاہیے بہت اچھے بہت اچھے تو میں ادھر میں کسی پہ ادھر جو ہے نا کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا اور میں کوئی جو ہے نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا پر میں اتنا یہ کہوں گا کہ جو اس وقت حکمران بیٹھے ہیں ان سے میری اتنی اپیل ہے میں صرف بات کھیل تک میدانوں تک کروں گا کہ وہ کوشش کریں اللہ نے ہمیں جب موقع دیا مجھے ڈیٹھ دو سال ملے اس میں آپ کو اپنا سپورٹس کمپلیکس میں نے دیا فلیٹ لائٹ سٹیڈیم آپ کو دے دیا جو ایک پوری ڈیویجن میں نہیں ہے آپ کو حضروں سٹیڈیم میں آپ کی فلیٹ لائٹس لگ رہی ہیں میری اندزامیہ سے اس حکومت سے صرف اس موقع پر اتنی میں ریپیل کروں گا کہ جو نے ہر سال ایک اگر سٹیڈیم بھی یا ایک پلی گراؤن بھی یا ایک بھی اس طرح جو گراؤن ہے وہ اگر آپ بنائے تو پانچ سال میں حضروں کے پاس پانچ اور تین آٹھ نو گراؤنڈ ہوں گے تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے یہ ادھر ہم کھیلیں گے ہمارے بچے کھیلیں گے ان کے بعد ان کے بچے کھیلیں گے یہ ہمارا ہی سال ہساسا ہے تو اس میں میں ان کو کمگر کے اللہ کرے کہ جو اینا یہ میری بات کو اس پر سوچے اور آپ لوگوں کو جو اینا یہ کھیل کے میدان فراہم کریں میں اپنے جو میرے نٹوپا ٹیم ہے ان کا میں مشکور ہوں ساتھ میرے صدیق بھائی پیتی سے آئی ہوئے حضروں سے میرے مہمان آئے ہوئے احسان آیا ہوئے احماد آئے ہوئے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے مصرزیات سے ٹائم رکال کر یہ لوگ ادھر آئے اور ہم سب کو عذرت بخشی آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کے جن کا تعلق اور پارٹیوں سے ہوگا آخر سب نے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم ہے چاچی ہم ہے پاکستانی کافی چیزوں پہ ہم نے ایک زبان ہو کر کھڑے ہونا ہے اس پاکستان کی خاطر اس ملک کی خاطر ان بچوں کی خاطر ان کے آنے والے پشتوں کی خاطر ہم نے سیاست سے ہٹ کر بیچارہ اور امن اپنانہ ہے اور ہم نے ایک کھڑا ہونا ہے آج آپ دیکھیں میں کشمیر کی بات ضرور کروں گا آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جو ہمارے بہنوں پہ جو بھائیوں پہ جو بچوں پہ پرک ویپنز پہ فائد کیے جا رہے ہیں جو ان کو شہید کیے جا رہے ہیں اس پہ میں کوئی سیاست نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ حکومت کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہم یک جاہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں گے آخر میں ایک دفعہ پھر میں نیٹوپا کو اور ان کی کپتان کو مباری بات پیش کرتا ہوں اور سروانہ کو بھی جو ہے جو کہ پورے ٹورومنٹ میں کھیلتے ہو ان کو بھی مباری بات پیش کرتا ہوں اور میر تروں گا کہ اس طرح یہ ٹورومنٹ جو ہے مزید ہوتے رہے ہر گاؤں میں ہر یونین کاؤنسل میں ہوتے رہے تاکہ یہ آپ کے ساتھ ملنا ملانا گفشب کے سلسلہ جلتے رہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے آمان رکھے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات کے محرہ لگائیں گے اور آمان ایسی آنی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مردوں کا شیلو کے بحفظ ہو رہی ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان جو لوگی جو لوگی پاکستان